نیوزیلینڈ کی ٹیم جس کے تیرہ سے زائد کھلاڑی جو ہیں وہ اس دورے کے لیے جو ٹاپ کے کرکٹرز تھے وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میں شامل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آج نیوزیلینڈ کی نا تجربہ کا ٹیم نے جس پہ چار پانچ ایسے پرومننٹ کرکٹرز شامل تھے پاکستان کے خلاف راوپنڈی کرکٹرز ٹیڈیم میں کھلا گیا تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ ساتھ وکٹو سے جیت لیا پاکستان کے لیے جو ڈیرے کی نیوزیلینڈ کی ٹیم کام ہے ٹی 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 ہے ٹے ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی ان کی بڑی ایک فٹنس ٹریننگ بھی ہوئی ہے اب ٹرکٹ چیل جو گیا ہے پروسی ملک میں جو ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں تو اس کے اندر دھائی دھائی صورن بن رہے ہیں دو سو رن سوا دو سو رن چیس ہو رہا ہے تو یہ کیا مطلب ہو اس کا کہ کرکٹ کھیلنے کا انداز جو ہے وہ بدلتا چلا گیا ہے اور آپ کو اس کو ایڈاپٹ کرنا پڑے اللہ کا شکر ہے سادی صاحب مجھے کی بتائی گا کہ کیا ہوا بہت زیادہ زائر ہے جو فینز کرکٹ کے وہ بڑے مایوس بھی ہوئے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ایف ٹیم تھی زیڈ ٹیم تھی اس سے ہماری ای ٹیم بھار گئی جس طرح کیویز نے شاہینوں کو کابو کیا مجھے یہی در لگ رہا ہے کہ میں جب ہم حال سے ہیں نا ہم پینک کر جاتے ہیں اور ڈی ٹیم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں تو خدا رہا کچھ تو اپنی پرفارمنس ایسی دکھائیں کہ ہم یہ کہیں چلے مقابلہ تو خوب کیا دلے نا چلے صاحب نے بہت ڈاٹ دیا جہاں اپنے ٹیم کو بہت ڈاٹ دیا سی ٹیم کے خلاف جو چودہ کھلاڑی ان کے آئی پی ایل میں کھیل لے ہوں اور ایک ایسی ٹیم نے آکے سیری جیتی لی میں تو سریز کہوں گا یہ سیری جیتی ہے نیوزلینڈ جو آؤس ٹریننگ جو میں جیتی ہے انفرچنیٹلی آرانی کے لیے ریگریٹی بلی پہلی دن میں نے راشد کو فون کر کے کہا تھا تو میں نے جب ان کو دیکھا نیوزلینڈ کی ٹیم کو میں کہا یہ دن بلانگ تو انٹرنیشنل کرکٹ یہ سارے چار بندوں کی ٹیم ہے اس میں ایک مائکل بریسول ہے جس کی اپنی جگہ نہیں ہوتی مین ٹیم میں جو کلتانی کر رہے ہیں ایک اس میں ٹیم سیفرد ہے ایک اس میں مارک چاپن ہے جو ہمیں دھو کے چلے جاتے ہیں بلکل پھر دھویاست اس نے سارے چار سو رنز کردی بی ٹیم ز ٹیم ایک ٹیم کی ٹیم بھائی انہوں نے آپ کو اگر آپ نے ون سائیڈیڈ ہرایا انہوں نے بتا دیا آج آج آپ بھی آپ اٹھارہ شاریہ دو گیندوں کا آپ کو بھی ہم نے بتا دیا کہ ہم جیسے بھی ہیں یہ رہا ہمارا سٹینڈر آپ اپنی بیسٹ ٹیم کھلا رہے ہیں وہ بول سکتے ہیں کہ ہم باقی ہم لے کے آئے ہیں ہمارے بیسٹ اویلیبل پلیئر نہیں تھے مگر جو بیت تھے ہم لے کے آئے ہیں اور ہم نے آپ کو میچ مارے ہیں اب آپ سیریز پہ آگئے ہو نمسکار دوستو میں ہوں نیراج وار آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیو جی لینڈ کی ٹیم نے کل پاکستان کو ساتھ وکٹ سے تیسرے ٹی 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 میچ میں مات دے دی ہے بتاتے چلے کہ جب نیو جی لینڈ کی ٹیم پاکستان دورے پر آئی تھی تب سب یہ کہہ رہے تھے کہ نیو جی لینڈ کی یہ سی ٹیم ہے بتاتے چلے کہ نیو جی لینڈ کی اسی سی ٹیم نے پاکستان کے سپر اسٹار سے بھئی ٹیم کو بتاتے چلے کہ نیو جی لینڈ کی اسی سی ٹیم نے پاکستان کو اسی کے گراؤن میں ہی مات دے دی ہے پاکستانی ٹیم کی اس خراب پرفارمنس کے بعد ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کا رونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ پچھلے سات آٹھ مہینوں سے ہماری ٹیم کی پرفارمنس اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے بھی ہار رہے ہیں بتاتے چلے کہ اے سے کب سے پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس خراب ہوئی تھی یہاں تک کی ورڈ کپ میں بھی پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس بہت گندی تھی آشٹیلیا ٹور پہ بھی پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس بہت گندی رہی اس کے بعد جب پاکستانی ٹیم نیو جی لینڈ کے دورے پر گئی تو وہاں بھی پاکستانی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اب ایک بار پھر سے جب نیو جی لینڈ کی سی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی ہے تو اس نے پاکستان کو پاکستان کے گھر پہ ہی اکھاڑ کر فیک دیا ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم کو ملی سکھرناک ہار کو لے کر کیا کہا ہے شکر ہے سادی صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ کیا ہوا بہت زیادہ زائر ہے جو فینز ہے ٹرکٹ کے وہ بڑے مایوس بھی ہوئے ہیں اور باتیں بھی بنا رہے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ایف ٹیم تھی زیڈ ٹیم تھی اس سے ہماری اے ٹیم ہار گئی یہ ہوا کیا ہے سی ٹیم کے خلاف جو چودہ کھلانی ان کے آئی پی ایل میں کھیل لے ہوں اور ایسی ٹیم نے آکے سیری جیتی ہے میں تو سریز کہوں گا یہ سیری جیتی ہے نیوزیلینڈ جو آؤس ٹریننگ جو میچ جیتا ہے پہلے جو 900 ٹیم آؤٹ ہو جائے ایک دن پہلے اور اتنا شاندار کامبیک کرے دکھنا چاہیے پاکستان کرکی ٹیم میں بہت مایوس کھنکار کرتی دکھائی پوری عوام کا دل توڑا ہے اور یہ ٹیم جو ورلڈ کپ کی بہترین ٹیم تھی اور اس طرح کی کار کرتی ہے اگر شاہین چاہفیدی پچھلے میچ میں آؤس ٹریننگ بالنگ کرتے ہیں مین آفتی بہت چکے ہیں اور نسیم شاہ جو ورلڈ فاسز والد بنتے ہیں اور چالی چوانی دل دیتے ہیں وہ ایسی بالنگ کرتے ہیں شوشو ویڈیا ویڈیا ویڈر کمیشور پہ زیادہ دھیان ہے اور پاکستان کرکی ٹیم کو آئی پیل سے سینکنا چاہیے آئی پیل میں ویٹنگ پاور رہے ایک سو بیت ایک سو پچیس دلن بن رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹی میں تو سترن بنا رہی ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے نیوزولینڈ کی سی ٹیم میں جیت کے چلے گئی لگنیاں فکری ہے پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کہاں کھڑی ہے پاکستان کے پاس یہ کلاڑی رہ گئے آپ مجھے بتائیے انپیٹ چناڑی کھلنے پھر بابر کی خود کی کار کرنے کیا دو وڈیا میں غیرمیاری بیٹنگ کیا کرکٹ فانز ہیں نا پاکستان میں ان کے دل بڑے ٹوٹنے ہمیں تھرو آؤٹ بتائے گا نیوزولینڈ کی ٹیم دی ٹیم دیکھئے گا کیا کریں گے دی لیکن اور ہماری ٹیم میں کون کون سے سٹارٹ نہیں ہے بابر ہیں آمیر بھی تھے ساتھی رزوان کل رزوان بیٹنگ کر رہے تھے پھر وہ انجرڈ ہو کے باہر چلے گئے یہ ٹی ٹوینٹی میچ ہے ہی ہے اس میں وہ زخمیوں کے باہر چلے گئے دنیا کی کسی بھی اکیڈمی سے آپ ان کی ٹریننگ کروا گئے مجھے لگتا ہے محمد رزوان کا لڑکنا فسلنا فسل کے لڑکنا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا حالانکہ وہ خود بھی اس کو کہہ چکے کہ میں تھوڑے تھوڑا اٹریکٹنگ کرتا ہوں تو کرامس والی ہے کرامس والی ہے لیکن کل ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی کرام پڑ گیا تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا کرونا شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ کیول پاکستان ٹیم یہ ایسی ہے جس میں ہر چھے مہینے میں کیپٹن چینج ہو جاتے ہیں بتاتے چلے کہ اس سے پہلے شاہین آفریدی کو کیپٹن بنایا گیا تھا لیکن ایک سریج کے بعد ہی انہیں کیپٹنسی سے نکال دیا گیا وہ سریج تھی نیو جیلینڈ کی جیہاں دوستو جب پاکستان کی ٹیم نیو جیلینڈ کے دورے پر گئی تھی تو پاکستانی ٹیم کو کراری سکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اسے چار ایک سے ہر کا سامنا کرنا پڑا تھا یہی سب چیزوں کو دیکھ کر ساہین آفریدی کو کیپٹنسیپ سے نکال کر بابا راجم کو پھر سے پاکستان کا کیپٹن بنایا گیا لیکن ایک بار پھر سے بابا راجم کی کپٹانی میں وہی حسر پھر سے شٹارٹ ہو جکا ہے جو پچھلے آٹ دس مہینوں سے بابا راجم کی کپٹانی میں چل رہا تھا بتاتے چلے کہ پاکستان کی ٹیم کے جو پلیئر ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ رن بنا کر خود کو سپرشٹار ماننے لگتے ہیں یا یوں کہیں کہ آئی سی سی رینکی میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جب بھی ان کا بڑی ٹیموں سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ پوری طریقے سے فلوک ہو جاتے ہیں حالکہ نیو جیلینڈ کی یہ تو سی ٹیم تھی لیکن اس کے سامنے بھی پاکستانی بلے باج اور پاکستانی گیدواج پوری طریقے سے ڈھیر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے ستر سالوں سے ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن ہم نے آج تک اپنی فلڈنگ کبھی بھی اچھی نہیں رکھی ہے اس کے علاوہ اب یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم سری جیتیں گے یا پھر ہار جائیں گے کیونکہ نیو جیلینڈ کی ٹیم نے جس طریقے سے پاکستان کو تیسری ٹیٹنٹی میں ہرائیا ہے وہ کابلے تاریخ ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ